دوستو جیسا کہ ایک بار پھر سے یہاں پر ٹائگر شروف اور نوازودین صدیقی جو کہ ایک ساتھ ہمیں ایک فلم میں دکھیں گے اور جیسا کہ دوستو ہیرو پنتی ٹو میں تو یہاں پر ٹائگر ہمیں ہیرو کے کردار میں دکھیں گے لیکن جیسا کہ نوازودین صدیقی کو ویلن کے کردار میں دیکھنا کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہے گا جیسا کہ دوستو اسی بید یہاں پر نوازودین صدیقی جو کہ یہاں ہیرو پنتی ٹو پر خاص کر جیسا کہ یہاں پر ٹائگر کے بارے میں بات کرتے دکھیں دوستو یہاں پر نوازودین صدیقی کا کہنا تھا کہ یہاں ٹائگر جو کہ یہاں کافی زیادہ میلتی ہے اور خاص کر لوگ جو کہ یہاں پر نیپوٹیزم کی بات کرتے ہیں جیسا کہ یہاں پر نواز کا کہنا تھا ایکٹر کوئی بھی ہو جیسا کہ وہ اس ریس میں تب تک کی زندہ رہ سکتا ہے جب تک وہ اپنے پورے طریقے سے اپنے کام پر مہنتی ہو خاص کر یہاں پر نواز الدین صدیقی کا کہنا تھا یہاں پر لوگ جو کہ ٹائگر کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جاکہ جیکی شروف کے بیٹے کو تو دوستو جیسا کہ یہ نواز الدین صدیقی کا یہاں پر صاف صاف کہنا تھا یہاں پر ٹائگر جو کہ کافی زیادہ محنت کرتے ہیں اور جیسا کہ اسی وجہ سے لوگ جو کہ انہیں اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن جیسا کہ یہاں پر ہیرو پانتی ٹو پر بات کرتے ہوئے اب نواز الدین کا کہنا تھا یہاں اس فلم میں ان کا کردار کافی زیادہ لگ اور انہوں کھا ہوگا خاص کا جیسا کہ سارڈین نڈیار والا کی پچھلی فلم یعنی کے یہاں کیک میں بھی انہوں نے ایک لگترہ کے ویلن کا کردار لپایا تھا اور جیسا کہ یہاں ہیرو پانتی ٹو کا ویلن بھی کچھ اسی طریقے سے کافی زیادہ الگ اور کافی سپیشل رہنے والا ہے جیسا کہ میں دوستو ہیرو پانتی ٹو میں ہیرو ورسیز ویلن جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ رہے گا تو دوستو جیسا کہ یہاں نواز الدین صدیق جو کہ یہاں ٹائگر سی ہوف کے بارے میں یہاں پر کچھ سپیشل باتیں کرتے دکھیں ساتھ یہ اپنے ہیرو پانتی ٹو کے کردار کے بارے میں اور بولی ورسیز ویلی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں